کی زیارت کے لیے کی زیارت کے لیے کی زیارت کے لیے موسیقی سناقم لول شب نم نار کر ناس سناقم لول شب نم نار کر ناس زمانس سر سیمانس خار کر ناس زمانس سر سیمانس خار کر ناس سناقم لول شب نم نار کر ناس موسیقی موسیقی مریم موسیقی 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 نمشکر بیٹا نمشکر یہی میرا پریوار ہے مریم بہت چھوٹا تھا میں جب وقت کی گردش نے مجھے زندگی میں تنہا کر دیا تھا اگر ان فرشتوں نے مجھے پناہ نہیں دی ہوتی تو آج میں یہاں تمہارے ساتھ نہیں ہوتا اس گردش کی آنڈھی میں گھمنام سا کہیں کھو گیا ہوتا موسیقی جیتے رو بیٹا جیتے رو موسیقی موسیقی بیٹا یہ کھاندھانی کنگن میری ساس نے مجھے دیئے تھے جس میں سے کچھ میں نے دینانات کی بہو کو دیئے اور باقی سب تمہارے لئے رکھے موسیقی 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 یہ مریم ہے جس نے مجھے اپنی زندگی کا ہمسفر قبول کرنے کی مہربانی کی ہے اب جب میرا ہمسفر میرے ساتھ ہے تو ایک عرصے سے انتظار کرتی اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے اگر خداوندے کریم کو قبول ہو تو میرے بھائی اگلے ہفتے ہم حج کی زیارت کے لئے نکل پڑیں گے ہم جانتے ہیں قادر بھائی اپنی خواہش پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے مریم بہن ہمارا پریوار آپ کا سواگت کرتا ہے ہم اور میرا یہ سارا پریوار آپ کی سلامتی اور خوشحالی کے لئے بھگوان سے پراتھنا کریں گے آپ دونوں حج کی آترہ سے اپنی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کتنی خوش قسمت ہوں میں آپ سب کو دیکھ کر میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات دے دی ماں آج اتنی خوش تھی کہ برسوں بعد قادر بھائی کی منپسند بریانی بنائی ہے مجھے پکھا یقین تھا کہ آج کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے بہت بھوک لگی ہے اب بریانی کھلا دو ٹھیک ہے بیٹے چل گرزہ کھانا لگائیں امی بریانی بہت اچھی بناتی ہے مریم بہن آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی بچپن میں مجھے بھی بہت جلن ہوتی تھی جب ماں میرے دوست کو پہلا نیوالا کھلاتی تھی اب ہم سب کو عادت سی ہو گئی ہے اب تو میں نے دوسرے نمبر پر رہنا سیکھ لیا ہے بیٹے آج میں اتنا خوش ہوں کہ میرے گھر میں ایک نہیں دو دو لکشمی آ چکی ہیں مریم بہن ہمارے پریوار نے اسے بہت پیار کیا ہے ایک چھوٹے سے بچے کی طرح بھائی جان میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ میں انہیں اتنا ہی پیار دے سکوں چتنا آپ سب نے دیا ہے گرجا بہن کھانا بہت لزیز بنا ہوا تھا اچھا بھائی جان اب رات کافی ہو گئی ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان بہت بہت مبارک ہے آپ کو اچھا گرجا بہن wish you happy married life thank you اچھا کہاں جا رہا ہے تم لوگ ہم لوگ ابھی آتے ہیں آپ لوگ بیٹھئے مریم تمہارے یہاں آنے سے سب کتنے خوش ہیں سب تمہیں کتنا چاہتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں ہاں گرجا مجھے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے پوش کتنے آسانی سے تم سے گل مل گیا ہے ہاں میرا اور پوش کا ایک خاص رشتہ بنتا جا رہا ہے خوش نصیب ہے پوش سپنوں کے میت آجا خوشیوں کے گیت گائیں خو جائیں بادیوں میں ہر غم کو بھول جائیں سپنوں کے میت آجا خوشیوں کے گیت گائیں کھو جائیں بادیوں میں ہر غم کو بھول جائیں بادل اگر ہے تو تو برکا بہار میں ہوں اور تو اگر ہے دریا پانی کی دھار میں ہوں بادل اگر ہے تو تو برکا بہار میں ہوں اور تو اگر ہے دریا پانی کی دھار میں ہوں ایک دوسرے میں کھو کر دنیا سے دور جائیں کھو جائیں بادیوں میں ہر غم کو پھول جائیں سپنوں کے نیت آجا خوشیوں کے گیت گائیں کھو جائیں بادیوں میں ہر غم کو بھول جائیں کتنا وقت ہو گیا یار اللہ یہ بھی نا ہمیشہ کر کر آسا بھول جاتے ہیں کتنک دیل لگاتی ہائے اللہ یار اللہ یار اللہ اللہ آہ 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 ہاں مریاں خدا کے لئے دروازہ کھولو آہ 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 مریم تم ٹھیک ہونا آہ آہ خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا خدا، مریم کو کچھ بھی نہیں ہوا میری مریم میری زندگی محفوظ ہے سب ٹھیک ہو جائے گا مریم باہر کوئی بھی نہیں ہے سب چلے گئے بہت ڈھر رہا تھا تمہارے پاس آنا چاہتا تھا لیکن کادر تم کہاں دے میں ساری رات تمہارا انتظار کرتی رہی تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی ساری رات گولیاں چلتی رہی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جیسے ہر کولی مجھے چھوکے نکل رہی ہو میں بہت ڈر گئی تھی کادر ایسا لگ رہا تھا مانو مانو سارا کہہر مجھے ٹوٹ پڑے گا اور میں صرف تمہیں ڈھونڈ رہی تھی تم کہاں تھے کادر گھر بھی نہیں آئے جب میں گھر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے کئی پرچھائیاں دیکھی وہ بہت سارے تھی لیکن ہمارے گھر کی طرف کوئی بھی نشانہ نہیں لگا رہا تھا میں دھور کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا نسز پہ اچھوٹا سا کردئے تو میں نے یہاں کیا تھا کیا ہمارے کیا چھوٹا now مجھے پرچھوٹا کبھی جوڑ دو بغوا ہے کودا کی لیے اس کو جوڑ دو اس کے لئے میں مرنے کے لئے تیار ہوں اس کو جوڑ دو اس کو جوڑ دو سالک کیا سوچ رہا ہے سالک ملتا پڑا سو گیا میں پھر جھاڑیوں میں چھپ گیا میں نے پوش کی آواز سنی تھی وہ رو رہا تھا لیکن کولیوں کی آواز سے پہلے ہی وہ خاموش ہو گیا ملتا پہلے ہی وہ خاموش ہو گیا ملتا پہلے ہی وہ خاموش ہو گیا ملتا پہلے ہی وہ خاموش ہو گیا پندچی یا خودا یہ کیا ہو گیا امی ملتا پہلے ہی وہ خاموش ہو گیا ملتا پہلے 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 یا خدا میرا کیا ہوگا یا خدا مریم میں آ رہا ہوں مریم میں وہاں لاچار ہو کر تماشا دیکھ رہا تھا وہ ظالم ان بڑے لوگوں کو گھسیٹ کر باہر لے آئے اور گولیوں سے بھون ڈالا تمہیں پتہ ہے قادر مجھ آئے دن سب سے پہلے ہمارے گاؤں شوپیان میں نظر آئے تھے بندوقوں اور گولیوں سے لیس ان کے پاس بڑی عجیب سی بندوقیں تھیں اس وقت میں نے کئی نظارے دیکھے میں نے گولیاں چلتی دیکھی میں نے کھون بہتا ہوا دیکھا پر اس وقت میں محفوظ تھی اس لیے اس لیے اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوئی پر کل رات کل رات میں بہت ڈر گئی تھی قادر اور دوسری طرف وہ نیہتے لاچار لوگ آگ سی برستی ہوئی گولیوں کے بیچ کھرے ہوئے تھے لیکن میں کچھ نہیں کر سکی میرے قدم لڑکڑا گئے تھے قادر اس کے بعد میری نظر پنڈیت چھپے گئی وہ کھر جب بہن کو لے کر گھر کے پیچھے سے بھاگ رہے تھے بچ گئے بچ گئے ان کے کہہر سے قادر قادر تم نے کچھ سنا قادر یہ تو بچے کی رونے کی آواز ہے کہیں پوش پوش کشکا ہے کشکا ہے مریم مریم پوش زندہ ہے لیکن بھنڈک جگہ کوئی آتا پتا نہیں ہے اب ہم پوش کا کریں گے کیا تم چپ رہو کسی کو اس بارے میں کچھ مت بتانا اگر ان شیطان کو پتا چل گیا تو وہ پھر سنا جاؤ کسی سے اس بارے میں تم کچھ بات نہیں کرو گے اور پھر قادر میں زندہ ہوں میں اس نے پا لگی میں بھی تو اس کی ماں ہو نا آج سے یہ میرا بچہ ہے میرا بچہ ہے آج سے یہ قادر الحمدللہ چھپ ہو جا میرے بچے چھپ ہو جا چھپ ہو جا تب تک تم میرے ہی شہزادے ہو چھپ تک تمہاری امی اور والد کا پتا نہیں چل جاتا چلو تھوڑا چھا دودھ پیلو آج سے یہ میرا شہزادہ ہے تمہارے لئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مریم کتنی آسانی سے تم نے پوش کو گھلے لگا کر اسے اپنی پناہ میں لے لیا میرے خدا نے مجھے تمہارے وجود میں ساری کائنات دے دی اچھا وہ سب ٹھیک ہے مگر آپ کو بھی بازار جانا ہوگا پوش کیلئے کچھ نئے کپڑے اور کھلونے لانے ہوں گے ٹھیک ہے میں آج ہی اس کے لئے نئے کھلونے اور نئے کپڑے لے کے آؤں گا اور پھر مجھے جاوید کی دفتر جا کر جاوید سے بھی بات کرنی ہے مجھے میرا جہاد عمل میں لانے کی حمد دے میرے خدا مجھے اور مریم کو اتنی طاقت دے کہ ہم انہیں ڈھونڈ سکے اور ان کا بچہ صحیح سلامت انہیں لوٹا سکے یا میرے خدا کادر اٹھو بھائی ہوش میں آؤ سالک ہی ہوتے ہیں وہ نہ ہندو ہوتے ہیں نہ مسلمان سب کے سب کیا اولاد بزدل اور کمین ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن مذہب کے نام پہ پاروچ سکھون کی ہولی کھیلنے والے یہ لوگ ساری خدای کے دشمن ہیں یا خدا ایسے جیسے لوگوں کو یہاں سے باہر نکالتے یہ جنت ہماری ہے لیکن اس جنت کی مٹی میں اتنا خون بہ چکا ہے کہ اب اب اس جنت کی مٹی سے خوشبو کے بجائے باروت کی بدبو آ رہی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو کادر کون تم کس جنت کے بات کر رہے ہو تمہیں یاد ہے نا ہم حج پہ نکلنے والے ہیں سبھی تیاریاں ہو چکی ہیں اور ٹکٹ بھی آ چکی ہے جمیلا بڑی ویچینی سے اس موقع کا انزار کر رہی ہے ابھی تو خیر وہ آپ کی بیگم سے ملی بھی نہیں جعبد بھائی کھر رات ہمارے یہاں کچھ مجھائی دین آئے تھے ان کی برستی ہوئی گولیوں نے ہماری اور ہمارے آس پاس کی زندگی کو جھلس کے رکھتیا اتنا کچھ بدل چکا ہے کہ اب دباغی طور پر حج کا سفر چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے مجھا سکت افسوس جعبد بھائی کہ یہ سفر آپ کو اور شامنا بھاوی کو اکیلے ہی تہ کرنا ہوگا قادر سنو تو قادر ایسا بھی کیا آج بہت کام تھا نا تمہیں چاوید کے دفتر بھی تو جانا تھا خیر اندر چل کے بات کرتے ہیں ٹھیک کہہ رہی ہو مریم مریم پوچھ سو گیا کیا اہاں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ میں نہیں آرہا مریم کہ ہمیں کیا کرے تم پریشان کیوں ہو رہے ہو سب ٹھیک ہو جائے گا فکر مت کرو خدا کرے کہ ایسا ہی ہو آمین تم ہاتھ مو دھولو تب تک میں کھانا لگا دیتی ہوں دیکھو تو ہمارا شہزادہ ان نیک کپڑوں میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ویسے تمہاری پسند بھی خوب ہے قادر بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو مریم تمہیں بھی تو ہم ہی نے پسند کیا تھا اچھا تم جعوید کے دفتر گئے تھے نا ہاں ابھی میں نے اسے منع کر دیا کہ ہم لوگ ابھی حج پہ نہیں جا سکتے ہم پوش کو کہاں رکھیں گے اس کے علاوہ میری زندگی کا بس صحیح ہی مقصد ہے اس ماسوم کے والدین اور میرے پیارے دوست وقت کی گیامہ گہمی میں کہیں کھو گئے ہیں مجھے انہیں تلاش کر رہا ہے مریم میری زندگی کا بس یہی ایک واحد مقصد ہے قادر تم بے فکر رہو اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرو تم میری اور میرے شہزادی کی فکر بلکل مت کرنا میں بھی اس کی ماں ہوں کرچہ بہن کی امانت میرے پاس ہمیشہ محفوظ رہے گی قادر ہرے رے 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 میرا بچہ یہ لو یہ لو یہ لو اس سے کھیلو یہ جائے دیکھو نا کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا بچہ آنکھر شہزادہ کس کا ہے اپنی یہ تکلیفیں اپنی یہ آنسو سب میری چھولی میں ڈال دو قادر میری لئے یہ آنسو بہت قیمتی ہے اور اس سے بھی قیمتی ہے تمہارا مقصد تمہارا ذاتی جہاد اٹھو قادر میرا خدا اور میری روح دونوں اس مقصد میں تمہارے ساتھ ہیں میں نے سکندر سے کہہ دیا ہے وہ روز شام کو تمہیں دکان کا حساب دینے کے لئے یہاں آیا کرے گا پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بلا لینا ہمت سے کام لو قادر میں چلتا ہوں اپنا دھیان رکھنا اور اپنے شہزادے کا بھی تم میری اور میرے شہزادے کی فکر بلکل مت کرنا اور اپنا دھیان رکھنا خدا ہوئی موسیقی 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 گوبر روئے زمی پھر دوس غوثان با وقتن کاؤ جہنم زار کرنس با وقتن کاؤ جہنم زار کرنس زمانس سار سیمانس ہار کرنس سناقم لول شبنم نم نار کرنس بھائی صاحب جی کہیے آپ نے انہیں یہاں کہیں دیکھا ہے نہیں بھائی صاحب دیکھا تو نہیں ہے دھیان سے دیکھئے کہیں آپ نے ہاتے جاتے دیکھا ہو نہیں لگتا نہیں ہے موسیقی موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشد واللہ اللہ اللہ جی آداب بیٹھئے جی شکریہ جی میرا نام کادر ہے میں پنڈت دینانات جی کا دوست ہوں کئی دنوں سے وہ دکھائی نہیں دیا ان کے بارے میں کچھ معلومات لینے آیا تھا بہت دنوں سے پنڈت جی آفیس نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی کوئی قبر ہے ہمارے آدمی ان کے گھر بھی گئے تھے ان کا گھر بند تھا پتا چلا کہ ان کے گھر میں کوئی واردات ہوئی ہے جی اگر آپ کو ان کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہو تو مجھے بتا دیجئے گا مجھے بے حد افسوس ہے میں ان کے بارے میں کوئی جان کری منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام اے میرے بچھڑے موسم میرے آرام منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام اے میرے بچھڑے موسم میرے آرام منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام کرپنگیز تنہائی وہ ایک توفان یادوں کا برستی دل پہ ایک بجلی برستی دل پہ ایک بجلی ترستی روح زیارت کو مولا رحم و کرم کی بارش کروا دے مولا رحم و کرم کی بارش کروا دے مولا بچھڑوں سے اب مجھ کو ملوا دے مولا بچھڑوں سے اب مجھ کو ملوا دے مولا نئیا پار لگا اپنے مہبو کے نام منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام اے میرے بچھڑے موسم میرے آرام منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام موسیقی مدھر ملن کی آس لیے تیرے دوار کھڑا مدھر ملن کی آس لیے تیرے دوار کھڑا دیا کرو اب دیا شرن میں آن پڑا دیا کرو اب دیا شرن میں آن پڑا اے گردھر میرا کے ہے رادھا کے شام منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام اے میرے بچھڑے موسم میرے آرام منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام مولا موسیقی تیرے در آیا ہوں شری ستنام بھورو موسیقی تیرے در آیا ہوں شری ستنام بھورو بگڑی بات بنا دو کر دو کام بھورو بگڑی بات بنا دو کر دو کام بھورو دے دو میری منزل کا مجھ کو پیگا منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام اے میرے بچھڑے موسم میرے آرام منزل منزل بھٹک رہا ہوں تیرے نام بھائی ایک منٹ بات سننا جی بولیے ایک کپ گرم چاہے اور کچھ کھانے کو لے آنا تھوڑا جلدی کر لینا ٹھیک ہے چل یار بیٹھتے ہیں چاہے پیتے ہیں اچھا چلو پیتے ہیں ارے چاہے والے دو کپ چاہے بھیج دے اوہ یار تم جانتے ہو جو پنڈت کشمیر چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا وہ کسی ریفیوجی کیمپوں میں رہ رہے ہیں جانوروں کی طرح ہاں بھائی سنا تو ہے سرکار نے جگہ جگہ ان لوگوں کے لیے جموں نگروٹا یہاں تک کہ دلی میں بھی ان کے لیے جگہ 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 جھگوی جھوپڑیوں کا انتظام کیا ہے سننے میں آیا ہے کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بطر زندگی پر سر کر رہے ہیں شکریہ وہ جتنے بھی تھے نا ہمارے دوست وہ جو آج کل نظر نہیں آتے وہ سب سر رہے ہوں گے اس دوزک میں اور ان کی اس حالت کے ذمہ دار ہمارے ملک کے سیاستدار ہیں جنہوں نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو بدنصیب ریفیوجی بننے پر مجبور کر دیا مگر اس چکر میں نقصان تو ہمارا ہوا نا وہ کیسے؟ ساری جنت کی ہریں تم ہمیں چھوڑ کر وہاں چلی گئی اب یہاں پر کیا رکھنا چال یار ہم بھی چلتے وہاں ایش کرنے تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسے بات کرنے کی کمینر میں تیری جان لے لوں گا کیا پکواز کر رہے تھے تم کیا پکواز کر رہے تھے تم جانتے بھی ہو وہ سب ہمارے بھائی ہیں کمینر میں تیری جان لے لوں گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں چھوڑو بھائی چھوڑو چھوڑو آئندہ سے بکواز گیا نا میری بات سنو بھائی سمجھا دینا اسے دوبارہ بکواز کرے گا تو چیر کے رکھ دوں گا ہمیں بھی برا رکھتا ہے بھائی میرا دوست تو صرف ان کی کہانیاں سنا رہا تھا جو کبھی ہمارے قریبی دوست تھے وہ کہیں کھو گئے ہم سب انہیں بہت یاد کرتے ہیں وہ سب تو واپس نہیں آئیں لیکن ان کی کہانیاں ہم تک ضرور پہنچ جاتی ہیں ہمیں بھی سکت افسوس ہے میرے بھائی لیکن کیا کریں میرے بھائی اگر ہم سے کوئی کلتی ہو گئی ہو تو ہمیں ماف کرو اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی مجھے ماف کر دینا میرے دوست شاید میں تمہاری باتوں کو غلط انداز میں لے گیا ماف کر دو مجھے نہیں نہیں بھائی میں خود لے لوں گا موسیقی موسیقی پورے دو سال ہو گئی ہیں مریم لیکن پنڈیچی کا کچھ بھی بتا نہیں چل پایا لیکن میں نے ابھی تک ہار نہیں مانی ہے مجھے یقین ہے یہیں کسی کیاپ میں وہ مجھے ضرور ملیں گے تم بس اپنا اور پوچھ کا خیال رکھنا میں چلتا ہوں خدا حافظ اللہ تمہارا نکے بان رہے گا سی امان اللہ آمین اچھا خدا حافظ موسیقی موسیقی زیارت وہ کہ جو تصویر دل کے آئینے میں آنھ کھلتے ہی اتر آئی اب اس کے بعد ایک دوفان آیا بجلیاں چمکیں اندھیروں میں سمٹ کر رہ گئی خوشیوں کی پروائی اچانک باد سرسرنے اکھیڑے پیار کے خیمے اجڑ کر رہ گیا گلشن چمن سے اڑ گئے پنچی اجڑ کر رہ گیا گلشن چمن سے اڑ گئے پنچی گلوبل بلک نقبے یوں فضا بیکھو گئے جیسے اللہ اکبر ایک ایک تی برج ایک کمیل ٹھینکس لٹ جی آپ نے مجھے لفت دی اس کے لئے شکریہ بھائی کہاں جا رہے ہو جی کسی کی تلاش میں کہاں سے آئے ہو کشمیر سے آگے کہاں تک جانا ہے جی ادھمپور تک جانا ہے آپ کہاں تک جا رہے ہیں ماں جمو تک موسیقی ٹھین میں یہیں پہ اتروں گا اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں بچ گئے آپ کی گاڑی کا بھی نقصان ہو گیا خیر آگے دھیان سے گاڑی چلائیے خدا حافظ موسیقی 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 مل گیا مل گیا مجھے میرا کشمیر مل گیا مجھے میرا پیار کے نغمیں سیاہ شب کی ہسی ناغن سیاہ شب کی ہسی ناغن بجی خوشیاں ڈسے ارمہ اور اس میں کوئی گل اور اس میں کوئی گل بیتے دنوں کی آرزو لے کر زیارت کی تڑپ دل میں لیے آوارا بادل سا جی میں اپنے بھائی پنڈیت دینا نات اور ان کی بیوی گھرجا کو ڈھونڈ رہا ہوں کیا آپ نے ان کو یہاں کہیں دیکھا ہے موسیقی 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 لیکن آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں اس گندگی میں تو یہ کتپیٹ روزان یاد گندگی مز موسیقی موسیقی یا خدا یہ کیسی زندگی ہے یہ تو جہنم سے بھی بہتر ہے بٹکتا پھر رہا ہے مدتوں سے بٹکتا پھر رہا ہے مدتوں سے اس لیے کیونکہ بٹکتا پھر رہا ہے مدتوں سے اس لیے کیونکہ یہی سب کچھ ہے اب اس کے دلے ویران کی آرائش کا ساما دلے ویران کی آرائش کا ساما کرگ انکیس تنہائی کرگ انکیس تنہائی اس کے دلوں چاون دیتے ہیں یہاں دس پاس دلوں دیتے ہیں وہاں پچاس چیز رہش دل یہ نامت اسمہ سکتا ہمت کیا کنمت پہتے ہیں مہمت کنمت اسمہ سکتا ہی گو کہ سٹارت کنمت اسمہ سکتا ہی گو کہ سٹارت بڑھنے تھی گئے پھانسی دینی شروع ہمیں تو پتہ نہیں ہے کشمیر کے بارے میں ہم کبھی ہم تین پہ پیدا ہوئے ہیں لیکن جیسا کہ ہمیں ہمارے ممی پاپا نے سنایا کہ وہاں پہ سورب تھا ان کا بہت بڑا مکان تھا ہمارے باس باغ تھے وغیرہ وغیرہ ہمیں چلو ہمیں چلو ہمیں امیشن اکو ہلڈ بھائی جیتا گھائیں کہ ہم خوش گورمنٹ کا کھلانا جتا ہم ساتھ ٱکتہہ گوری نشے ٹھیک کچھ کچھ ٹھیک ڤ۴ ات SAT 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 SAT에게 ایسان آت yell 到ی ہ Bed legg liter ایسان آت شابہ ایسان آت نکم این فارج پیلیر مجھ پس دراج assignment ایچ statut اچھان پتا ایس سکتے لیا premature بعد قواعدer manuscript اس کے لئے یوں اس کے لئے کو موجود کرے کریں تو ای headاہ مطلب ہے کہ شرعا دیں شرعا دیں اس کے لئے انجام شرعا ما ہے بعد از در وجہتے کہ تطوید یوں یہاں جیمب اس کے لئے میں شرعا دیں شرعا دیں شرعا دیںد باقی ایمان یمزن پہتے ہیں ہم سائے استعمال سیت روزن تیمانیش بیٹھ ایرینجمنٹ کر کام بران ہون پاتے ہیں اس نے حساب کیا اس کیا ہے کوئی کن جائے بھی ہے تینٹ ان مز گئی لوک آشترمن ان بیٹھ گورنمنٹ بیلڈنگ ان مز بیٹھ ویڈیوڈیوڈا رہا ہے تو ایرینجمنٹ کر کام بران ہستگیر کام برس مزند بیٹھ رہی گیس خوبصورت کو ایرینجمنٹ شرکوش بیٹھ کر سچا تیمید روزن تیمید خوبصورت کام بران اس کے لیے مثال راژ تیمید خوبصورت کو اشترمن dollars بھی ایرینجمنٹ شرکوش بیٹھ اللہ پیشنہ چاہتے ہیں کہ مجھ دیتی ہے، خورتے ہیں، زناح دیتی ہے۔ آنشوہ ستا یہاں کاماکٹس میں ہوگا تھے۔ ویرے وہ سائری بات وارد کرتا، آنشوہ ستا یہاں کام دارے باتاب کیا جنگ رات viu۔ ویرے رہے ہو، ستا یہاں کپنے اور جنگ بنایا تھے۔ انتظری تھے کہ کمتا ہی رکھتے ہیں ہم لاکس کی حالت ہے چلاہیے کہ کسٹا ہے وہ ہیں روز کے ساغتوں گے آفتا ہی روز کے 3 بے اگر ہم نے کالا آپ کو دیکھا یہاں پر ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے گا آپ کو زندہ دیکھا یہاں پر ہمتے کتابانے کو زندگی در کو زندگی در کو زندگی کاتا ہے سکتا ہے در کو زندگی در کو زندگی در کچھوڑی لاری تحسن بے زندگی کسی کتابان ڈاکتا ہے موسیقی 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 شکریہ موسیقی مجھمنے کیوں کہ کیا یہاں ہے نہیں مجھمنے کیا 5% ڈالے کافت درمت ناستے پائے پچکا پچکا مجھمنے کیا پچکا 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 ان کے بہن سے جس حالات میں یہاں آئے ہیں وہ کہانے سن کے بھی ہمیں بڑا دوپ ہوتا ہے اور یہ کہانے سن کے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم کشمیر کا بھی نہیں جائیں گے اور ہالکہ یہاں پہ ہم ایک ہی ٹنٹ میں رہتے ہیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی پڑھیں گے ہم پڑھیں گے اور آگے پڑھیں گے دور سننا میرے لئے بہت مشکل ہے بیچارے پنڈیچی اور گرجہ بہن یہیں کہیں اسی طرح سے سسکیاں لے کر جی رہے ہوں گے اے میرے مالک تیرا انصاف کچھ سمجھ میں نہیں آیا آخر کیا قصور تھا ان شریف لوگوں کا جس کی انہیں اتنی سکت سزا نصیب ہوئی موسیقی موسیقی جی آپ ادھمپور میں رہتے ہیں نہیں بیٹا میں نگروٹا میں رہتا ہوں ادھمپور کام سے آتا ہوں روزان لیکن اس عمروں میں اس عمروں میں تو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرنا چاہیے بچے انہوں نے بچوں کو رہنے ہی کہاں دیا ایک ایک کر کے سب کو گولیوں سے بھون دیا صرف مجھے اور میری بیمار ہمشیرہ کو بخش دیا وہ بھی شاید اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم پر اسلح زہا کے آ جاتا ہوں یوں بھی تو ادھمپوروں کو کون مارتا ہے اب زندگی جینے کے لیے کپڑا بھی چاہیے دوائیاں بھی چاہیے اور دو وقت کی روٹی بھی کون دے گا ہمیں یہاں یہ سب یہاں پہ کون دے گا یہ سب مجھے ماف کر دیجئے بزرگوار میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا نہیں بیٹے تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے اتنی دیر سے اس بس میں سفر کر رہا ہوں آج تک کسی نے مجھے سے کوئی بات نہیں کی کس کے پاس وقت ہے آج کی دنیا میں تم جیسے نوجوان کہاں ملتے ہیں جو ہم جیسے بوڑوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں ہم سے بات بھی کر سکیں لیکن بیٹے تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا جی میرا بھائی پندیت دینا نات اور ان کی بیوی گھرچا زندگی کی اس کشم کش میں کہیں کھو گئے ہیں انہی کی تلاش میں ہوں وہ دھمپور میں تو نہیں ملے اب شاید نگروٹا کیمپ میں مل جائیں میرے پاس ان کی تصویر بھی ہے جہاں تک میری یاداش کا تعلق ہے میں نے یہ نام کبھی سنا نہیں ہے اور نہ میں ان سے کبھی ملا ہو اور نہ ہی نگروٹا کیمپ میں ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے لیکن ہو سکتا ہے تمہیں ان کی تلاش کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں حکومت نے ایک کیئر ٹیکر سینٹر بھی کھول رکھا ہے جن کے پاس پورے ریفیجیوں کی ایک تفصیل ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے میں وہاں ضرور جاؤں گا ویسے بھی اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کل ویسے بھی میرے آدھے دن کی چھٹی ہے تب تک تم نگروٹا کمپے دیکھ لو کل ملیں گے جی بہت بہت شکریہ میں آپ کا احسان مند رہوں گا لیکن ہم کل ملیں گے کہاں کل وہ جگہ دیکھ رہے ہو نا یہاں سے دیکھ رہی ہے کل وہیں پہ آ کر ملنا میں وہیں انظار کروں گا ٹھیک ہے یہ لیجئے نگروٹا بھی آ گیا سالیدھے نگروٹا بھی موسیقی 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 کہاں کھو گے بیٹے میں سمجھ سکتا ہوں تم تصل انکار کرنا چاہتے ہیں بیٹے پلیز آج ہمیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں ضرور آؤں گا میرے لئے تو یہ خوشی کی بات ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے جی چلیے دوست کہاں تھے کل ہم کل گھومنے گئے تھے اکیلے گئے تھے ہمیں بولا تھا ہم بھی آتے چلو اگلی بار لے چلنا جی نمسکار بولا مت اگلی بار ضرور بتانا ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کیا آپ ہمیں توجہ دے سکتے ہیں آپ کو توجہ چاہیے آپ دیکھنے رہے ہیں ہم کتنے بزی ہیں کیا مطلب ہے آپ کا کہ یہ آپ کی کیا پریشانی ہے میں اپنے بھائی پنڈی دینا ناک اور ان کی پتنی گرجہ کی تلاش میں ہوں کیا آپ ان کے بارے میں مجھے کچھ جانکاری دے سکتے ہیں کیا وہ اسی کیمپ میں رہتے ہیں کیا عمر ہے ان کی جی 28 اور 24 سال 24 ذرا 24 صاحب والی کے بارے میں تفصیل سے بتائیے کیا مطلب ہے آپ کا یار جب تک آپ ان کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتاؤ گے ہم ان کے بارے میں کیا بتائیں گے موشتاش تو ضروری ہے اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے بیٹھے جس قدر تفصیل تم انہیں دے سکتے ہو دے دو اور یاد رہے ہم یہاں پر کھوئے ہو کی تلاش میں آئے ہیں ان سرکاری افسروں سے لڑنے کیلئے نہیں جی میرے پاس ان کی ایک تصویر ہے واہ کیا بات ہے یار پانے ذرا اس کو دیکھ کتنی خوبصورت ہے اور تازہ بھی ہے اس کیمپ میں ایسی حسینہ کی سخت ضرورت ہے ہے نا کمینے میں تیرا کھون پی جاؤں گا سمجھے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تم نے ایک سرکاری افسر پر ہاتھ فرانی کی جرورت کیسے کی میہ سالے حرامزادے میں تمہیں دیکھ لوں گا اس پسات کو میں چھوڑوں گا نہیں بال بال بچ گے بیٹے تمہیں لوگوں کو نہیں جانتے یہ بہت ہی آسانے سے تمہیں پولیس کے حوالے کر لیتے اور پولیس والے تمہیں آتنگوادی ثابت کر کے عمر بھر کے لیے جیل بھیجتے اور زندگی پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا جیسے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا میرے بچوں کے ساتھ کیا میرے بچوں کو کسی آتنگوادی نے نہیں مار کسی پاکستانی نے نہیں مارا انہی لوگوں نے مارا ختم کر دیا میری آبوں کے سامنے اور میں میں لاچارو بے بس لاچاری کی حالت میں ان کا کہر برداشت کرتا رہا چلیے ہاں بیٹے چلو یہ لوگ ہمارے لیے نہیں یہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے ہاں بھا جی کشمیر چھوڑ آئے ہیں یقین جانو ہم اکیلے ہو گئے ہیں بلکل اکیلے ہو گئے ہیں کوئی ہمارے قریب نہیں آتا کوئی ہماری خبرنے نے نہیں آتا یوں سمجھو کہ اکیلے رہنا اکیلے کھانا اکیلے ہی جینا اور اکیلے ہی رونا ہمت سے کام نیچے لگنا آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج ہم پھر گر میں پہنچ چکے ہیں بینا با جی کھانا پروسو آج جی پر کر کھانا کھائیں گے آج میرا بچہ آیا ہے بہت خوشی ہوئی آپ کے یہاں آنے پر مجھے اپنا ہی بیٹا سمجھ جی با جی آج میرے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا مجھے تسلی ہوگی میری رو کو تسکین ملے گی لیجے یہ لوں مو کھوڑو بیٹے آج آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی امی کی یاد آئے وہ بھی اسی طرح مجھے اپنے ہاتھوں سے پھر یانی کھلا دیتی مجھے اپنے ہاتھوں سے پھر یانی کھلا دیتی مجھے اپنے ہاتھوں سے پھر یانی کھلا دیتی مجھے اپنے ہاتھوں مجھے اپنے ہاتھوں سے پھر یانی کھلا دیتی وکانی کھلا دیتی مجھے اپنے ہاتھوں سے پھر یانی کھلا دیتی جمہوں کے کیمپ میں وہ مجھے ضرور ملیں گے ہاں اگر ایسا نہیں ہوتا تو ابھی تک ابھی تک وہ مجھے مل گئے ہوتے ہاں ان سے میری ملاقات جمہوں میں ہی ہوگی تب ہی تو وہ مجھے یہاں نہیں ملے مجھے انہیں جمہوں میں تلاش کرنا ہوگا وہ مجھے وہاں ضرور ملیں گے ہاں چل میرے بھائی ہماری منزل وہی ہے قشیر چھس باز تامت اماپ قشیر چھس باز بازاہر قسمتن کندھار کرناس بازاہر قسمتن کندھار کرناس زمانہ سر سیمانس تھار کرناس سناقم لول شبنم نار کرناس موسیقی 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 ہلو سر لگتا ہے آپ یہاں نئے ہیں اور کسی کے تلاش میں ہیں کیا ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں جی میرا نام زویا ہے اور یہ میرا ساتھی مائکل ہم یہاں ایک انجیو کے لئے کام کرتے ہیں یہاں اس وقت ہم ریفجیز کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں we try to make a little difference to their life میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جگہ پہ فریشتے بھی رہتے ہیں اچھی یہ تصویر دیکھ لیجے یہ میرے بھائی پنڈیت دینانات ہے اور یہ ان کی پتنی گر جا میں انہی کی تلاش میں یہاں پر آیا ہوا کیا آپ ان کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتے ہیں جی سر ہم پوری کوشش کریں گے سارے ریکارڈز بھی چیک کریں گے کیمپ میں بھی پتہ لگائیں گے ہمیں امید ہیں ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں شکریہ لیکن سر ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے کیا کل آپ ہمیں اسی وقت اسی جگہ مل سکتے ہیں زویا کیا نام بتایا تھا ہاں مائیکل تم دونوں بہت اچھے ہو تمہیں یان دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہمیشہ خوش رہو ہم میں چلتا ہوں کھل اسی جگہ پہ اسی وقت میں ملوں گا جی اوکے اوکے سر اوکے زویا اوکے سر بھائی چائے پلا دینا ایک کپ بھوک بھی لگیا کچھ خلابی دیو اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہدو اللہ 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 گرجہ بھابی گرجہ بھابی مجھے دیکھر باگ کیوں گئی بھائی ان لوگوں کو کہیں دیکھا تو نہیں ہے یہاں آس پاس یہ یہیں کہیں آس پاس رہتے ہیں لیکن مجھے ان کے ٹھکانے کا پتہ نہیں لگ رہا ہے جی بھائیا میں تو ان کو اکثر یہاں سے آتے جاتے گزرتے دیکھتا ہوں شاید لگتا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے اچھا چلو اسی خوشی میں مجھے ایک آئس کریم کھلا دو کتنے پیسے ہوئے بھائیا ارے صاحب جی جانے بھی دیجئے چلیے پانچ رپے دے دیجئے اگر کچھ پتا چلے تو مجھے بتانا ارے گرچہ بھائی گرچہ بھائی رکھئے گرچہ بھائی آج پھر گرچہ بھائی مجھے دیکھ کر بھاگ گئی یا خدا میں کیا کروں نہیں اتنا تیز میں نہیں بھاگ سکتا میں کبھی بھی گرچہ بہن کو پکڑ نہیں پاؤں گا اے تو یہ گرچہ بہن ہے لیکن لیکن مجھے دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے کیا اسے کادر بھائی نظر نہیں آتا ایک بات تو ضرور ہے کہ وہ مجھے پہچانتی ہے ورنہ بھاگتی کیوں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس جس مسئبت سے وہ گزری ہے اس کے بعد وہ مجھے بھی وادی کشمیر کا مسلمان سمجھتی ہے اس بدنصیب حادثے کے بعد ان کی نظر میں وادی کشمیر کا ہر مسلمان ایک گنے گار ہے اور ان کا سوچنا واجب ہے جس شکس کی دنیا پل بھر میں اجڑ جائے تکلیپ سے فوسی کو محسوس ہوتی ہے ہاں ہو سکتا ہے وہ سوچتی ہو کہ میں بھی ایک مجھاہید ہوں ایک پیشے ور مجھرم کچھ بھی سوچ سکتی ہیں اسی لیے جب میں نظر آتا ہوں کتنا خوف شاہ جاتا ہے ان کے چہرے پر اور کتنا تیز بھاگ جاتی ہیں وہی کیوں نہ جانے بھنڈی جی کیا سوچیں گے یہی سوچیں گے جو کام وادی میں ادھورا رہ گیا شاید اسی کو پورا کرنے مجاہید عبدالقادر یہاں تک آ پہنچا ہے مجھے یقین ہے یہی سوچیں گے بیچارے پنڈی جی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا پوش زندہ ہے اور مریم کی پناہ میں ہے شہزادے کی طرح شہزادے کی طرح پل رہا ہے سوری گائز تھوڑا لیٹ ہو گیا کہاں تھے سر آپ ہم آپ کو صبح سے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے لیے بہت اچھی خوش خبری ہے زویا جلدی بتاؤ تمہاری اچھی خبر وہ ہمیں مل گئے سر یا خوڑا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہی کیمپ پہ رہ رہے ہیں آؤ ہم آپ کو اپنے آپ کے بڑے بھائی سے ملاتے ہیں سر چلے ٹھہرو میں تم دونوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ایک کام کرو مجھے ان کا گھر دھور سے ہی دکھا دو اور مجھ پہ ایک احسان اور کر دینا میرے بارے میں ان سے کوئی بات مت کرنا لیکن کیوں سر لیکن کیوں سر ہم بہت کنفیوز ہیں آپ اپنے بھائیہ اور بھابی سے اتنی دیر کے بعد مل رہے ہیں اور آپ ان سے ملا نہیں چاہتے کیوں خوشی تو ہوگی لیکن کوئی اور بھی ہے جو اس خوشی کا مستحق ہے مجھ سے زیادہ شدت سے انتظار کیا ہے اس نے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے گھر جا کر اپنی بیوی کو ساتھ ملانا ہوگا تھا کہ ہم سب مل کر اس نایاب خوشی کو مل کر بانٹے آپ کو پتہ ہے اس دوران اس نے خاموشی سے بہت چی تکلیفیں برداشت کی ہیں اکیلے رہ کر ساری ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے اس نے اس کے بغیر کیسے ساری خوشیاں بٹور لوں اور ہاں ان کی ایک امانت بھی ہے میرے پاس جس کو لانے کے لیے مجھے گھر تو جانا ہی ہوگا اسے بھی تو مجھے جا کر لانا پڑے گا ہم سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی فیلنگز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں سر آپ بلکل فکر نہ کریں سر جائیے اور ہم آپ کا بے سبری سے انتظار کریں گے چھلو زویا چھلو مائک یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ تم لوگوں کا احسان میں زندگی بھر نہیں بولوں گا تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ تمہارا یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گا موسیقی 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 ہم ابھی آپ ہی کی بات کر رہے تھے اچھا کیسی ہو زویا اور مائکل کیسا ہے جی ہم سب بلکل ٹھیک ہے آپ سنائیے آپ پاپس کب آ رہے ہیں میں بہت جلد آ رہا ہوں سب تیاریاں ہو چکی ہیں جی سر ہم آپ کا بہت بے سبلی سے انتظار کر رہے ہیں we are very excited ٹھیک ہے زویا بہت جلد ملیں گے take care thank you sir thank you and god bless you god bless you too sir کیا کہا سر میں چلدی آ رہے ہیں وہ دیکھو وہ تو آگے ہاں یار وہ تو آگے ہرے تم لو مریم یہ دونوں جانتی ہوں یہ ہے زویا اور یہ مائیکل میں نے تم دونوں کے بارے میں بہت سنا ہے جیسا میں نے تصور کیا تھا تم دونوں بلکل ویسے ہو پر ایک بات کم تم دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگتے ہو وہ تو ٹھیک ہے مام لیکن ہم دونوں آپ جیسا بننا چاہتے ہیں تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہونا بلکل چلو مریم اور کیا چل رہا ہے کون کون ہے بھائی مریم میری بہن کادر میرا بھائی کہاں تھا کہاں تھا کادر اتنی دیر کے بات ملا بھائی دیکھیں آپ کا پوش کتنا بڑا ہو گیا ہے پوش کہاں ہے پوش گرچہ مریم میری بہن تو کیسی ہو گرچہ کادر بھائی میں سمجھا تھا اس رات پوش بھی نہیں ایسا نہیں کرتے چھلو اندر چلتے ہیں پھنڈی جی سفر بہت لمبا رہا اس پیچ بہت کچھ بیچ چکا ہے جس نے ہماری زندگی کو اُلٹ پُلٹ کر دیا اور بہت وقت بیچ چکا ہے کئی تلکیادوں نے دل میں گھر کر لیا اسی دوران اس ماسوم بچے کی یاداست میں کوئی تلکیاں نہیں ہے نہ ہی کوئی رنجش یہ صرف ایک ہی بات جانتا ہے کہ مریم اس کی ماں ہے اس وقت ہمیں بھاگوان کا شکر عطا کرنا چاہیے جس کے آشیروات سے آج ہم پھر سے ایک چھت کے نیچے بیٹے ہیں جی مجھے ابھی بھی یاد ہے پنڈی جی وہ دن مائیکل دنیا میں ایسے لوگ بھی ہے مجھے آج تک اس کا احساس کبھی نہیں ہوا ان الگ الگ لوگوں نے آج مجھے زندگی کا ایک نیا روپ دکھایا ہے جو میرے دل کو چھو گیا ہاں جویا اب ہمیں چلنا چاہیے بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو انہوں نے خود کرنی ہوں گی جویا ان سے اجازت لو سار ہمیں لگتا ہے ہمیں جانا چاہیے یہ بل آپ کے اپنے ہیں اور بہت مشکل سے ملے ہیں کل ہم آپ کو وش کرنے یہاں سے ضرور گزریں گے ٹھیک زویا اور مجھے دیکھو بھاگ رہی تھی میں سچائی سے سچ سے اندھو کی طرح فرشتے جیسے بھائی کو دشمن سمجھ بیٹھی میں ڈر گئی کہ یہ انسان ایک مجائد ہے اور میرا پیچھا کر رہا ہے مجھے بھگوان کبھی معاف نہیں کرے گا میں سوچ تھی رہی کہ یہ ہمیں جانتا ہے پیچھا کر رہا ہے اور ہمیں مار دے گا مجھے کیا پتا تھا کہ پوش زندہ ہے تو صرف ان فرشتوں کی وجہ سے بھگوان میرے مالک میں نے سوچ بھی کیسے لیا کادیر بھائی میں آپ سے معافی تک نہیں مان سکتی بھگوان میں بھگوان اپنے اپنے جگر کے ٹکڑے کا استقبال کرو ایک نئی مسکان کے ساتھ بھنڈت جی اس رات کو جب میں واپس گھر لوٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا جھاڑیوں میں سے چھپ کر دیکھا موسیقی 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 جس کی یادیں اتنی تلک ہیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس دردناک حادثے کا ایک ایک لمحہ دل پر چوٹ پہنچاتا ہے بار بار ہمیشہ سے اس وادی نے ہم ہندووں کو گھر سے بے گھر کیا ہے اب ہمارے لیے اس وادی میں کوئی جگہ نہیں کادر بھائی کوئی جگہ نہیں کتنی بار کادر بھائی کتنی بار کتنی بار ہندووں کو اپنے ہی گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا کتنی بار ہمارا خون بھائے گا یہ کوئی نئی بات نہیں ہم کشمیری پنڈتوں کا اپنے ہی گھر سے دیش نکالا اب تک سات بار ہو چکا ہے سات بار کادر بھائی سات بار ہم ہندووں کی گردنوں پر تلوارے رکھ کر ہمیں وادی کشمیر سے باہر نکال دیا گیا اور جو نہیں جانا چاہتے تھے انہیں وہیں زبا کر دیا گیا پہلی بار چودھویں صدی میں ایک لاکھ کشمیری پنڈتوں کو رسیوں سے باندھ کر ٹل میں پھینک دیا گیا اور بہت تھوڑے سے جو بچے تھے وہ اپنی جان بچا کر آس پاس کے علاقوں میں بھاگ گئے آج بھی ہمیں کشتوار پاڈر بھدروہ اور بٹوت کے کئی علاقوں میں وہ پریوار ملتے ہیں اس وقت صرف کیارہ پریوار ہی وادی میں بچے تھے صرف کیارہ کادر بھائی پنڈت جی آپ نے بلکل صحیح کہا لیکن سچائی یہی ہے کہ وقت کی گردی صرف آگے کی طرف بھڑتی ہے پیچھے کی طرف نہیں ہم کتنا بھی چاہیں پنڈت جی لیکن تاریخ کے بیتے پنوں میں نہیں لوٹ سکتے جو ہو گیا اس سے بس کچھ سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور جو گلتیاں بیتے ہوئے اتحاس نے کی ہے اس کا صدھار صرف اور صرف ہمارے ہی ہاتھ میں ہے ہم وہاں کوشش کر سکتے ہیں جس سے ہمارا مستقبل حقیقت میں جنت جیسا خوبصورت بن جائے اور یہ سب تب ہی ممکن ہے پنڈت جی جب آپ کی اور میرے جیسے لوگ پھر سے امن اور شانتی کا اتحاس اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ایک نئے کشمیر کا نرمان کریں گے اس کے لیے اپنے ہزاروں ہم وطنوں کے لیے ہمیں آج ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنا ہوگا پنڈت جی میں ان کی بات سے بلکل سیمت ہو پنڈت جی قادر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں قادر بھائی مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو اور وادی کے ہر مسلمان کو آج کی حالات کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہو لیکن یہ سوچ غلط ہے میرے بھائی حملہ ور ہمیشہ باہر سے آئے کبھی سکندر بن کر کبھی اورنگزیب بن کر اور کبھی فقیر اللہ اور کبھی فضرکن بن کر ہمارے کشمیری بھائی یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بندوق کس جیس کا نام ہے تیرہ سو انانوے سے لے کر چودہ سو تیرہ تک سلطان سکندر جو کی ایک ہندوستانی نہیں تھا اس کے اشاروں پر ہزاروں کشمیری پنڈیتوں کو گھر سے بے گھر کیا گیا دوسری بار پندرہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو پچاسی تک چاک گئے اور انہوں نے پھر سے کشمیر میں امن سے رہتے ہوئے لوگوں کا خاتمہ کیا جو تھوڑے بہت ہندو بچے تھے ان کا خاتمہ اورنگزیب نے کیا تاریخ کی کتاب میں ہندووں نے ایک بار پھر وادی میں بسنے کی کوشش کی لیکن اورنگزیب کے بعد فضل کانت آیا اور پھر فقیر اللہ ان سب سے نجات پا کر ابھی سملے ہی تھے کہ پھر انگریز آ گئے اور پھر سات سو سالوں سے کشمیریوں کو ختم کرنے کی مہیم اروج پر آ گئی جب ہندوستان کو آزادی ملی اس آزادی میں سیاست کی بسات پر کشمیر کو ایک نیا نام دیا گیا نام ملا آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر اس طرح سے جنت کا نام ہٹا دیا گیا کشمیر کی مٹی کو نیا رنگ ملا مجاہدین سے جو کئی گیر ملکوں سے ہمارے کشمیر میں آتے گئے داخل ہوتے گئے اور چاروں طرف سے نفرت کی آگ میں گھری وادی میں ایک لاچار شریف پنڈت کی جگہ کہاں تھی اس کو ایک نیا نام دیا گیا اس کا نام رکھا گیا مہاجر شرنار تھی رفیوجی مائیگرنٹ اپنے ہی ملک میں وہ بدنصیب ایک مہاجر بن کر رہ گیا اس کا وجود اس سے چھن چکا تھا اس کو ہر طرح سے بے سہارہ کر دیا گیا اس کو اس دوزخ میں ایک جانور کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا گیا اس طرح ایک لاچار جانور کا دنیا میں جن ہوا جس کا نام تھا ایک ایسا مہاجر جو اپنے ہی وطن میں بے گھر تھا لیکن جسے دنیا والے اور یہاں تک کی یونائٹڈ نیشنز بھی رفیوجی نہیں مانتی ان کے لیے وہ صرف ہندوستان کا شہری تھا جس کو کسی کے رحم کی ضرورت نہیں تھی یہ کہانی ہے تمہارے ہر مظلوم نحت شریف کشمیری پنڈت کی جس کے ذمہ دار کشمیر کے مسلمان نہیں وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے ان کی بربادی کا جہاد اپنے ساتھ لائے کبھی سکندر بن کر کبھی اور انگزیب اور کبھی آزاد ہندوستان اور پاکستان کے سیاست دان بن کر حقیقت تو یہ ہے بھائی کہ اب ہم تھک چکے ہیں اور واپس کشمیر نہیں جانا چاہتے تم ایک نیک دل انسان ہو ایک ایسے شخص جس کے لیے مذہب اور دنیا کے بنائے ہوئے دائرے کوئی مطلب نہیں رکھتے آپ دونوں کی سوچ ایک مسیحہ کی سوچ ایسی ہے ایسے خدا دوست لوگ ہیں آپ کہ ایک ہندو بچے کو گلے سے لگا کر اس کو چینے کا ایک اور موکا دیا ایسی محبت تھی کہ جن کی کوک سے جنم لیا آج وہ انہیں نہیں پہچانتا وہ کبھی بھی تم سے جدہ نہیں ہو سکتا اس کو جدہ کرنا بھی ایک بہت بڑا پاپ ہوگا میں اور گرجہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پوش کو اس کے ماں باپ سے الگ کیا جائے پوش کو تم سے اچھا اور بہتر نگے باں کون ملے گا میں بھی نہیں گرجہ بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں بس اس کو اپنے جیسا انسان بنانا اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا راستہ ڈھونڈنا جس سے سات سو سال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں یہی ہماری خواہش ہے تمہیں یاد ہے قادر جب ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی تب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم حج پہ ساتھ جائیں گے پچھلے دو سالوں سے تمہاری زیارت چل رہی تھی جو آج پوری ہوئی ہے اللہ نے تمہاری حج قبول کر کے تمہیں مکمل مسلمان بہت خوش ہو قادر بہت خوش گرجا بہن آپ فکر مت کیجئے ان دو سالوں میں مریم نے جتنا پیار پوش کو دیا ہے شاید کوئی نہیں دے پاتا تم فکر مت کرو گرجا بہن پوش کو کبھی میں تمہاری کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی میں اسے اتنا ہی پیار دوں گی چتہ کی تم دیتی تمہاری امانت ہمیشہ میرے پاس سلامت رہے گی ہمیشہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کے بینا کیسے رہیں گے پندیت جی ہم آپ سے دور کہاں ہیں کادر بھائی ہماری روح اور دل تو آپ کے شروعات کرنی ہوگی آپ لوگ فکر مت کیجئے آپ جہاں بھی رہیں ہم پوش کو لے کر آپ سے ملنے آتے رہیں گے یہ وعدہ ہے میرا اب آنسو پہنچ چالو گرچہ اور خوشی کے ساتھ ہم لوگوں کو ویدہ کرو زویا مائیکل تم دونوں کا بہت بہت شکریہ ہم لوگ کل جا رہے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی نہ کبھی ملاقات ہوگی جی لیکن سر آپ کیسے جا سکتے ہیں لیکن کیوں زویا سر آپ کو اس سنڈے کا انتظار کرنا ہوگا میری اور مائیکل کی شادی ہے اور آپ کے بینا یہ شادی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے زویا ہم لوگ ضرور آئیں گے گوڈ بلس یو تھانک یو سر چلتے ہیں سر سی یو سنڈے شو سر اوکی سی یو آل موسیقی موسیقی ریشن فیرن فقیرن سادننیش ریشن فیرن فقیرن سادننیش شرم ساہرو زلیلو خار کرنس شرم ساہرو زلیلو خار کرنس زمانس سر سیمنس خار کرنس سناقم لول شبنم نار کرنس بسم را واخ بندن شوربات ساہریں بسم را واخ بندن šفروربات ساہریں دلک لولن ببے تیار کرنا دلک لولن ببے تیار کرنا زمانس سرسیمس ہار کرنا سناقم لول شبنم نار کرنا سناقم لول شبنم نار کرنا سناقم لول شبنم نار کرنا زمانس سرسیمس ہار کرنا سناقم لول شبنم نار کرنا موبر روئے زمین وردوس غوصہ موبر روئے زمین وردوس غوصہ سناقم لول شبنم نار کرنا زمانس سرسیمس ہار کرنا سناقم لول شبنم نار کرنا